ووٹرز کے حقوق اور دورانے الیکشن ووٹ کی رازداری کی کتنی اہمیت ہے کیا یہ پاکستانی ووٹر جانتے ہیں؟ آئیے بات انہی سے جاننے کی کوشش کرتا ہے اپنے سا رہے تھے لیکن کرتا کوئی بھی پورا نہیں ہے ساپ کو از نہیں بتانا چاہیے نا یہ بات اور آز ہی ہوتی ہے پہلوری اس لیے کہ آپ اگر ہمارے دہی علاقوں کا کلچر دیکھیں کہ وہاں آپ کسی کو ووٹ نہ دے تو وہ آپ کا دشمن ہو جاتا ہے تو رازداری ہونی چاہیے اگر رازداری رکھی جائے تو زیادہ لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے سامنے آئیں گے ووٹ تو ضمیر ہوتا ہے نا کسی کو بتانا نہیں چاہیے اس کے بارے میں تو زیادہ علم نہیں ہے ووٹ اچھا طریقے سے ڈالنا چاہیے نائے اصل طریقہ یہ ہے نا جس پہ دل مانے اس کو مور لگا کے سندوکڑی میں ڈال دے ووٹ ڈالنے کے صحیح طریقہ جو انسا ہے وہ نہیں بتا اصل طریقہ یہی جو پرچی ہوتی ہے اس پہ ہمیں ووٹ ڈالتے تھے آئین کے آرٹیکل دو سو چھبیس کے تحت ایک ووٹر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ رازداری کے ساتھ اپنے ووٹ کا حق استعمال کرے اور اس کو ایسا ماحول پروائیڈ کیا جائے جس کے اندر وہ کسی قسم کا اس کے اوپر پریشر نہ ہو کوئی دباؤ نہ ہو اور وہ آزادہ نہ طور پر اپنے حق رائدہی کا استعمال کرسکے یہ اس کا بنیادی حق ہے جی بیسکلی اس کا مقصد ہے کہ ووٹر کو کسی قسم کے نقصان سے بچانے کے لیے کیونکہ عام طور پر ہمارے ہیں جب الیکشن ہوتا ہے تو ایموشنز جو ہیں وہ بہت ہائی ہوتے ہیں لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں ایسے میں ووٹر نے کس کو ووٹ دیا ہے وہ جاننے کی خوشش بھی کرتے ہیں تو جب اسے یہ حق دیا گیا ہے کہ آپ خفیہ رائدہی کے ذریعے سے اپنے وائس کو اپنی آواز کو الیکٹرل پروسس کے ذریعے سے استعمال کریں تو بیسکلی اس کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے تاکہ وہ کسی قسم کا اس کے پر بعد میں نتیجہ جب الیکشن کا نتیجہ نکلتا ہے تو اس کے بعد اس پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہ ہو اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے ایک ووٹر جب پولنگ سٹیشن پر پہنچتا ہے تو اس کو اپنے قومی شنافتی کارڈ جو کہ نادرین ایشو کیا ہے اوریجنل شنافتی کارڈ کے ساتھ وہاں پر پہنچنا چاہیے اور وہاں پر انتخابی عملہ جس طرح اسے ہدایات دے اس کو فالو کریں یعنی کہ اس سے الیکٹر رول کی اوپر انگوٹھے کا نشان لیا جائے گا اس کے بعد اس کے ہاتھ کے انگوٹھے کی اوپر یا انگلی کسی پر انگلی پر جو الیکشن کمیشن نے وضع کیا ہوگا وہاں پر انمیٹ سے ہی لگائی جائے گی اور اس کے بعد جو نیکس ٹیپ ہوگا اس میں ووٹر نے بیلٹ پیپر حاصل کرنا ہے جو اسے دیا جائے گا بیلٹ پیپر لے کر بوٹر نے ایک سکرین ہے جہاں وہ خفیہ طور پر اپنے بوٹ کو مارک کر سکیں گے اور اس کے بعد سے فولڈ کر کے باہر نکل کر جو متعلقہ بیلٹ باکس ہے اس کے اندر اس کو ڈال کے اور پولنگ سٹیشن سے تشریف لے جائیں